بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم تاریخ پاکستان کے شارٹ پویسٹن کے ساتھ آپ کے خدمت میں آذر ہوں آئی کا پہلے سوال یہ ہے کہ بھارت نے کب بین الکوامی سرحد کو پراس کر کے پاکستان پر حملہ کیا اس کا جواب یہ ہے کہ بھارت نے 6 ستمبر 1965 کو بین الکوامی سرحد عبور کر کے پاکستان پر جنگ مسلط کی اگلا سوال یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کی چاند ایک وجوہات پیان کریں اس کا جواب یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کی وجوہات میں سے تاریخی ترسادم ہے مسئلہ کشمیر بنیادی سبب تھا بھارت کا اگر لچکدار رویہ تھا موہ مبارک کی چوری تھی شیخ عبداللہ کی گرفتاری تھی بھارت کا داخلی انتشار تھا بھارت چین سرحدی تصادم تھا بھارت کے وقار کی بحالی کا مسئلہ تھا پاک چین تعلقات اور انتہا پسند ہندو جماعتوں کا تصف اگلا سوال یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں بھارتی کتنے تیارے گرائے گئے اور پاکستان کے کتنے تیارے گرے اس کا درست بھی واب یہ ہے کہ سترہ دن کی جنگ میں بھارت کے 110 سے زیادہ تیارے تباہ ہوئے جبکہ پاکستانی فضائیہ کے صرف 14 تیارے تباہ ہوئے اگلا سوال یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے دوران چین نے بھارت کو کیا الٹی میٹم دیا اس کا جواب یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے دوران چین نے بھارت کو الٹی میٹم دیا کہ چین کی سرحد سے ملاقع علاقے میں بھارت نے جو ناجہز قلعہ بندیاں کا رکھی ہیں انہیں تین دن کے اندر ختم کیا جائے نہیں اس چین کے گرفتار شدہ فوجیوں کو رہا کیا جائے اور جو پارتی فوجیوں نے چین کی تین سو بھیڑیں ہوا کی ہیں انہیں واپس کیا جائے اگلا سوال یہ ہے کہ 1965 کی لڑائی کی جنگ بندی کی درخواست کس نے کی 1965 کی جنگ کا آغاز بھارت نے بڑے روپ دافت سے کیا تھا لیکن 17 دن کی جنگ نے بھارت کو اس آت تک ریالائز کروایا کہ وہ خود سلامتی کونسل میں جنگ بندی کا مطالبہ کرنے لگا یعنی کہ جنگ کا آغاز بھی بھارت نے کیا تھا اور اختتام کے لئے بھی جنگ بندی کے اپیل بھارت نہیں کی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ 1965 کی جنگ کے چاندہ اثرات بیان کریں 1965 کی جنگ کے اہم اثرات میں سے مسئلہ کشمیر کی اہمیت میں اضافہ اسلامی روجانات کو فروغ قومی اتحاد کا ملک میں مظاہرہ ہندوں کے خلاف نفرت کا آہیا اتحاد عالم اسلام کی طرف رجوع مغربی بلاک کے خلاف سوچ کا پیدا ہونا پاک بھارت معاشی اثرات اگلا سوال یہ ہے کہ ترکی اور ایران نے 1965 کی جنگ کے دوران پاکستان کی کیا مدد کی 10 ستمبر 1965 کو ترکی کے ترجمان نے کہا کہ ترکی پچاس لاکھ ڈالر مالیت کے تیار کردہ ہتھیار اور ارسلہ پاکستان کو فرام کرے گا ایران نے پاکستان کو تیل فری فرامی تیبی اشیا اور جنگی اسپتال کی پیشکش کی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ 1965 کی جنگ میں پاک بہریہ کی بڑی کامجابی کیا تھی 1965 کی جنگ میں پاک بہریہ کی بڑی کامجابی بارتی علاقے دوارکہ کے قلعہ کی تباہی تھی جس کے دوران پارت کے کئی بہری جہال تباہ کر دئیے گئے تھے اور یہ بندرگاہ کام کرنے کے قابل نہ رہی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی کس محال پر ہوئی تھی 1965 کی جنگ میں ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی چوینڈا سیکٹر سے ہلکورٹ میں لڑی گئی اور یہ کہا جاتا ہے کہ دوسری جنگ عظیم کے بعد ٹینکوں کی سب سے بڑی لڑائی چوینڈا کے مقام پر ہی لڑی گئی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ اعلان تاشکند کب ہوا دس جنوری 1966 کو اعلان تاشکند ہوا تھا اگلا سوال یہ ہے کہ اعلان تاشکند پر پاکستان کی نمائندگی کس نے کی اعلان تاشکند کے موقع پر پاکستان کی نمائندگی پاکستان کے صدر عجوب خان اور وزیر خارج ذلفکار علی پٹو نے کی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ اعلان تاشکند کے موقع پر بھارت کی نمائندگی کس نے کی تھی اعلان تاشکند کے موقع پر بھارت کی نمائندگی بھارت کے وزیر آزم لال بہادر شاستری انہیں کی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کب ختم ہوئی چھے ستمبر انیس سو پینسٹھ کو جنگ شروع ہونے کے بعد یہ جنگ تئیس ستمبر انیس سو پینسٹھ کو باند ہوئی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ انیس سو پینسٹھ کی جنگ کے موقع پر انڈونیشیا کے سربراہ کون تھے انیس سو پینسٹھ میں انڈونیشیا کے سربراہ صدر سوئی کارنوں تھے اور جنہوں نے پاکستان کی بہت زیادہ مدد کی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ ظلفکار علی پٹو نے بزارت خارجہ سے کب استفاد دیا اس کا جواب یہ ہے کہ لانے تاشکند کے خلاف اتجاج کرتے ہوئے عیوب خان کے مطمد ساتھی ظلفکار علی پٹو نے بزارت خارجہ کے عدد سے چاند ماہ بہت استفاد دے دیا تھا اگلا سوال یہ ہے کہ ایلان تاشکند کا بھارتی وزیراعظم پر کیا اثر پڑا ایلان تاشکند کا بھارت کے وزیراعظم پر یہ اثر ہوا کہ انہوں نے اسے عمر اور عقل سلیم کی فتح قرار دیا لیکن اسی رات ان کی موت واقع ہو گئی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ ایلان تاشکند کے چاند اثرات بیان کریں ایلان تاشکند کے اثرات میں سے چاند دیکھ یہ ہے عجوب خان کی حکومت کے خلاف نفرت کا آغاز ہوا حضب مخالف نے اتحاد کر لیا مجیبہ اور ایمان نے چھین اوقات پیش کی ہے اشتراکی نظریات کو مقبولیت حاصل ہوئی ذو لفکار علی بھٹو کی حکومت سے علیت گی ہو گئے بھارت کا نیا ترد عمل سامنے آیا اگلا سوال یہ ہے کہ اس بے مخالف نے کون سا اطاعت عجوب خان کے خلاف قائم کیا اس بے مخالف نے پہلے پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ پھر ڈیموکریٹک ایکشن کمیٹری قائم کی تھی اگلا سوال یہ ہے کہ مجیبہ اور ایمان نے چھین اوقات کب اور کہاں پیش کی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ شیخ مجیبہ اور ایمان نے فروری انیس سا چھاسٹھ میں چول جی محمد علی کی پوٹھی جو کہ گل برگ میں واقع تھی وہاں پیش کیے تھے اگلا سوال یہ ہے کہ پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں شامل چند جماعتیں اور ان کے نام بتائیں اس میں پاکستان ڈیموکریٹک مومنٹ میں مسلم لیگ کونسل جماعت اسلامی عوامی لیگ نواب زیادہ نصراللہ خان گروپ قومی جمہوری اتحاد اور نظام اسلام پارٹی شامل تھے اگلا سوال یہ ہے کہ عیوب خان کے زوال کے چاند اسباب بیان کریں صدر محمد عیوب خان کے زوال کے زوال کے چاند اسباب یہ ہیں عوام کا احساس محرومی سیاسی تشدد کے واقعات مذہبی طبقہ کی نرازگی کمزور خارجہ پالیسی معاشی لوٹ خسوٹ مادر ملت کی مخالفت عیوب خان کے ساب زادوں کا درز عمل صلوکار البٹو کا اسطیفہ اور تحریک نواب آف کالا باگ کا اسطیفہ صغوہ پرستوں اور انتشار پسندوں کی کوششیں اور فوجی جنرل انہوں کے سیاسی ازائن بھی جو کان کے زوال کا سبب بنے اگلا سوال یہ ہے کہ موتمہ فاطمہ جناہ کے جنادے کے موقع پر کیا واقعہ رونما ہوا اس کا جواب جئے کہ جولائی انیس سو سٹھ سٹھ میں مادر ملت موترمہ فاطمہ جناہ انتقال فرما گئیں ان کی جنازے میں شریک بہت سے لوگوں نے یوب خان کے خلاف نارباز کی اس موقع پر انتظامیہ نے مشتہل ہو کر اس جنازہ پر لانٹھی چارج کیا اور فائرنگ بھی کی اس امام میں شدید رد عمل پیدا ہوا آج کے لئے اتنا اجازت دیجئے اللہ حافظ